ہمارچل پردیش میں بیتے کچھ دنوں سے موسم کا مزاج بلکل بگڑا ہوا ہے ہمارچل پردیش کے بیوین علاقوں میں جہاں جم کر بارش ہوئی تو وہی پہاڑی علاقوں میں بھی برپاری ہوئی اپریل میں ہوئی برپاری کے چلتے لوگ بھی خاصے پریشان نظر آئے کیونکہ ان دنوں باغوانوں کے پھلدار پیڑوں پر فروٹ لگنے کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے زلہ کلو کی اگر بات کرے تو یہاں بھی بیتے تین دنوں سے لگتار بارش کا دور جاری رہا حالانکہ اس سمائے بارش تھوڑی تھمی ہوئی ہے لیکن موسم بھباک کے انسار شام کے سمیے و رات کے سمیے بھی بارش کا اندیشہ انہوں نے وقت کیا ہے زلہ کلو کی اگر بات کرے تو پریٹن نگری منالی میں سالوں کے بعد اپریل ماہ میں جم کر برپاری ہوئی ہے منالی کے ساتھ لگتے پتلی کلک شیطر کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انچائی کے سبھی گاؤں میں برپ باری ہوئی ہے جس کے چلتے یہاں لوگ کڑاکے کی تھنڈ میں اپنا جیون گزر بسر کر رہے ہیں بیتے کچھ دنوں کی اگر بات کرے تو لاہل سپیٹی جو ہے پچھلے تین دنوں سے سفید برف کی چادر سے ڈھکیا ہے لاہل گھاٹی جو ہے ان دنوں پوری طرح سے برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی ہے وہاں کی سبھی سڑکے جو ہے وہاں کی آواج آہی کے لیے پوری طرح سے بند ہے بیجلی بیابستہ کی بات کریں تو وہ بھی بیتے دو دنوں سے بلکل تھپ پڑی ہوئی ہے ہمارے ساتھ لاہل کے ستھانی نیواسی جو ان دنوں کلوں میں رہ رہے ہیں کرشتہ کورو ان سے ہم جانے گے کہ لاہل سپیٹی کی ان دنوں میں کیا پریشتی ہے بھاری بارش و برپ باری کے کارن وہاں کے جیون پر کیا اثر پڑا ہے جی کشن جی اگر ہم بات کریں لاہل گھاٹی کی تو بیتے تین دنوں سے وہاں کی کیا ستھی بھاری کے کارن وہاں کا جن جیبن کیسے پربابت ہوا ہے دیکھیں کافی سالوں بعد یہ ایک بدلاب دکھا ہے کہ اپریل ماہ میں جو ہے اتنی بھاری بھاری ہو رہی ہے تو پچھلے دو تین دنوں سے اتنی زیادہ بھاری ہو رہی ہے کہ جس طرح سے ہم چندرہ گھاٹی کی بات کریں تو وہاں پہ کم سے کم دائی سے تین فٹ تک بھاری ہے اور جہاں تک انہیں گاٹیوں کی بات کروں تو جہاں تود گاٹی آتا ہے جہاں پہ کچھ کسانوں نے اپنے پنیری جو ہوتے ہیں ان کو بیجنا شروع کر دیا تھا لیکن ان کو پالی ہاؤس میں رکھا تھا لیکن دو تین فٹ ورف آری ہونے کے قارن وہ پالی ہاؤس پورے ٹوٹ گیا اور تم سے کم دو تین لاکھ کا نقصان جیلنا ان کو پڑ گیا ہے جہاں تک گاٹی کی بیتر کی بات کریں تو گاٹی میں حالات جنجیون بہت خراب ہے کیونکہ سڑک مارک سمپرک مارک سب بند ہیں بیاروں نے تھوڑا سے ہلکا سے ٹائی کیا لیکن وہ جہاں برفواری کے قارن ابھی سڑک مارک کو بحال نہیں کر پا رہے ہیں اور بجلی بیوستہ جہاں تک بات کریں پچھلے دو دن سے بجلی نہیں ہے کیونکہ کچھ فوٹوگراؤپس اور ویڈیوز ہم کو شیر ہو رہے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو سواست بیوار کے کرمچاری ہیں وہ مومبتی جلا کے جو ہیں پیشنٹس جو مرید ہیں ان کے سیمپلز لے رہے ہیں تو گاٹی میں ستیتھی بہت چنتا پوپربک ہے اس سمائے جی اگر منالی لے سڑک مارک کی بات کریں کیونکہ تھوڑے سمائے کے لئے بیاروں نے اس مارک کو بحال بھی کیا تھا اور کچھ بہانوں کی آباجاہی بھی وہاں سے بھیجی گئی ہے تو کچھ ٹرک چالک اور مزدور جو لے کی طرف جا رہے تھے وہ بھی فسے ہوئے تھے انہیں بھی ریسکیو کیا گیا اور آج بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ گاڑی اکھنگسر گاؤں میں فسی تھے انہیں ریسکیو کیا گیا کس طرح کی سیتی اور مریدوں کو جو ہے اور جو لیبر ہے جو ٹرک چالک تھے انہیں پرشاشن کے دوارہ کہاں رکھا گیا کس طرح کی بیوستہ لاہور گھاٹے میں کی گئی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو لیلہ داک منالی لیلہ داک ماغ ہے اس میں شروع جب برف پڑی تھی تو دارچہ ایک جگہ ہے جہاں پہ پہلا چیک پوست ہوتا ہے دارچہ اور آپ کے بارالچہ کے بیچ کا تو دارچہ ایک گاؤں ہے جہاں پہ کافی باری سنکھیاں جو ایسینشل گوڈز بول ہیں جس میں دوائیاں تھی کوئی تیل کے ٹینکر تھے کوئی سبزی والی گاڑیاں تھی تو وہ برف پاری کے کارن وہاں فس گئے تھے لیکن چار پانچ دنوں کے بعد پہلے دن تو وہاں کے ستھانی نوازیوں نے ان کے لئے کھانے پینے کا پربند کیا اور اگلے دن جب پرشاسن کو پتا چلا تو پر پرشاسن نے بھی ان کے لئے رہنے اور کھانے پینے کا پربند کیا گیا لیکن چار پانچ دن کے بعد ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا پوری پرشاسن اور جو لوکل ستھانی لوگوں کے مدد سے ان کو مہا سے رسکیو کیا گیا لیکن اس کے باب جود کچھ ویکلز اور بھی پچھلے کل شاید منالی سے لاہول کی طرف موو کیا ہے جو آج ہمارا دینن میں جو کھنگسر گاؤں ہیں وہاں پہ برف پاری کے کاران وہ لوگ فرس گئے تھے لیکن گاڑیاں بھی وہیں سڑکوں پہ ہی ہیں لیکن ستھانی لوگوں نے جو بھی جتنے بھی ڈرائیور کنڈکٹرز اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو اپنے نزدیکی پنچائد ببنوں میں اور کہیں نہ کہیں اور ٹھہرانے کا پربند کر لیا ہے چلیئے بات کرتے ہیں لاہول گاٹی کے کرشی کارے کیونکہ سردیوں میں زیادہ تر لوگ جو ہے زلہ کلو میں ہی رہتے ہیں منالی میں رہتے ہیں الگ الگ جگہ پر رہتے ہیں اور اپریل ماہ میں وہ اپنے اپنے گاؤں کا رکھ کرتے ہیں اور بیساکھی کے بعد جو آنپر کرشی کارے شروع ہوتا تھا لیکن برب باری کے چلتے ہیں جو ہے لوگوں کی سبجیوں کی پنیری خراب ہوئی ہے دوبارہ کھیتوں میں دو دو تین تین پھوٹ برب جمیے تو کس طرح سے مٹر کی بیجائی بھی کی تھی انہوں نے تو کس طرح سے برب باری کے کارن جو دو تین دن کا موسم میں بدلا آپ دیکھنے کو ملا کی کس طرح سے ان کا کرشی کا کارے جو ہے پربابیت ہوا ہے دیکھیں کرشی کا کارے اس بار بہت پربابیت ہوا ہے کیونکہ جو یہ اپریل ماہ ہے یہ بیجائی کا ماہ ہوتا ہے کاس کر کے ہمارے اودیپور سائل کی بات کریں تو سب سے پہلے وہاں سے شروعات ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے تو شروعاتی دور پر وہاں سے شروع کرتے ہیں بیجنے کا لیکن اس بار گاٹی میں اچانک اتنی برفباری ہو گئی ہے تو بہت مشکلوں کا سامنا ابھی کسانوں کو کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ برفباری کب ہٹے گی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کیونکہ اس سبی جگہ اب جو بیجائی کا کام ہے مٹر بیجائی ہو آلو بیجائی ہو اس کا کام میکسیوم جگہ شروع ہو جاتا تھا لیکن اس بار برفباری کی وجہ سے وہ بھی کافی اس نے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزدوروں کو اور کر رہے ہیں اور اس حساب سے جو آنے والا ٹائم ہے اگر مئی مئنے میں بیجائی کرتے ہیں تو وہ مٹر آلو اور جو گوبی ہے وہ مین مکھے جو ہیں یہ سبزی منڈی تک پہنچیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ ان کو ایک اچھا دام مل پائے گا کیونکہ جو بیجائی کا ٹائم ہے وہ نکل رہا ہے لیکن مہیں ماہ میں کریں گے تو وہ آگے ٹائم پھر ان کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا سبزی منڈیوں تک ان کو چھوڑنے کے لئے یہ تو ہوئی جلالہ حلسپیتی کی بات اب اگر ہم جلالہ کلو کی بات کریں تو اپریل ماہ میں جو برپ باری ہوئی فروٹ لگنے شروع ہو گئے ہیں سیپ کے پیڑوں پر فلاورنگ ہوئی ہے تو وہی دو تین دنوں میں جو بھاری بارش پر بھاری ہوئے ہیں اس سے نقصان کی بھی گھبری آئی زلہ پرشاشن نے بھی جو ہے باغوانی بیباغ کی ادھگاری کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ گاؤں گاؤں میں جا کر نقصان کی ریپورٹ تیار کریں تاکہ اسے پردیش سرکار کے پاس بھیجا جا سکے اگر ہم منالی کی بات کریں تو آخر کتنے لمبے سوائے کے بعد جو ہے منالی کے مال روڑ میں برف دیکھنے کو ملی ہے اور کس طرح سے لوگوں نے اس موسم کو لیا ہے دیکھیں منالی میں جہاں تک میرا نمان ہے پچھلے کافی سالوں بعد ایسا ہوا ہے کہ جب اپریل ماہ میں جو ہے منالی شہر میں اور منالی شہر سے آٹھ نو کلومیٹر کلوں کی طرف دیکھیں پتلی کل جگہ آتا ہے وہاں تک باری برف باری ہوئی ہے تو یہ کافی سالوں بعد ہوا ہے پریٹرن کی سالوں سے دیکھا جائے ایک طرف جہاں ابھی کوبیٹ سنکرمن کا چلا ہے اور جو بھی ٹوریسٹ یہاں آ رہے ہیں ان کو آٹی پی سی آر رپورٹ منڈیٹری کی ہوئی ہے تو پریٹرن کاروواری کے لیے ایک خوشی کا بھی بہت ہے لیکن جہاں تک کسانوں اور مزدوروں کی بات کریں جو بھاگوانی کرشک ہیں ان کے لیے چنتا کا تھوڑا بشہ ہے کیونکہ فلاورنگ ہو چکی ہے ان میں اگر بھاری بھاری کے بجے سے جو جتنا بھی فل اور پیڑ پود ہیں ان کو نقصان کافی ہوا ہے جی زلہ کلو کی اگر گرامین سڑکوں کی بات کی جائے تو بھاری 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 بارش کے کارن جو ہے جگہ جگہ بھوس کلن ہوا ہے پتھر بڑے بڑے آئے تو وہ بھی بند ہے تو لوگوں کو بھی اس سے کافی پریشانی اٹھانی پڑی ہے تو آدھیک تر لوگ جو ہے ٹیکسیوں کے مادیم سے کلو آئے کئی جگہ لوگوں کو پیدل بھی چڑنا پڑا ہے تو ایسی پریشتی میں اب موسم صاف ہونے کے بعد لوگ بھی اب پرشاشن سے امید لگائے بیٹھیں کہ جلد سے جلد ان سڑکوں کو بہال کیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے اپنے گھردوار تک پہنچنے میں کوئی دکتوں کا سامنا نہ ہو کلو میں حالانکہ پچھلے دو تین دنوں سے کرونا کے معاملے بھی بڑے ہیں انسواستے بھی بھاگ بھی لوگوں کے سیمپل لینے کی دشا میں کارے کر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم کی ستھی کیا رہتی ہے کس طرح سے لوگ اس موسم سے نجات پاسکتے کیونکہ اپریل ماہ میں بھاری بارش بھاری کے چلتے لوگوں کے کرشی کاریوں پر سنکٹ پیدا ہوا ہے زلہ کلو کی اگر بات کریں تو بنجار گھاٹی میں سب سے زیادہ نقصان کی باتیں سامنے آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر گہوں و جوہ کی فصل لوگوں کی تیار تھی مٹر کی فصل لوگوں کی تیار تھی اور لوگ ان دنوں مٹر کی فصل لے رہے تھے بھاری شبہ بھر بھاری کے کارن جو ہے ادھکتر پیڑ پودے جو ہے ٹوٹ گئے مٹر کی فصل بھرپ میں دب گئی ہے اب لوگوں نے جو ہے پرشاشن سے بھی مانگ کی ہے کہ بھی جل سے جل سے نقصان کی ریپورٹ کو تیار کریں